اسلام علیکم and welcome to اقبالیات سیشن آج ہمارا ہی جو اقبالیات کا سیشن ہے یہ ایک نہائیتی سپیشل سیشن ہے ہم لوگوں نے سیشن اپنے الگ کر دیئے کہ تاکہ ہماری آڈینس کے لیے اس کو ویو کرنا جو زیادہ آسان ہو جائے آج کل جو ہے وہ تاہود کا بہت ذکر سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی اوپر ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے ساہی لدیم کے کیس میں جو ابھی ویڈیو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو تاہود کے بارے میں نہیں پتا آپ تو جاہل ہیں اس طرح کچھ کہا تھا جی 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 تو اس کے بارے میں ایک محضبانہ طریقے سے ایک معتبرانہ طریقے سے اور اقبال کے لحاظ سے جو ہے وہ تاہود کا کیا جو ہے وہ معنی ہے جی 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 بالکل دیکھیں جو تاہود ہے نا اقبال نے اس ویہ بارے میں کوئی باقیدہ نظم تو نہیں لکھی لیکن تاہود کا ذکر مختلف اشار میں آتا ضرور رہا ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی کیا سوچ تھی تاہود کو پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تاہود کیا ہوتا ہے اور یہ آیا کہاں سے ہے یہ تاہود کا لفظ ہے نا یہ تغہ سے نکلایا تغہ عربی کا ایک لفظ ہے تغیانی ہم کہتے ہیں نا سمندر میں یا دریاء میں تغیانی جب تغیانی کب آتی ہے جب وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے دریاء یا سمندر جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تغیانی تو جو تاغوت ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا انسان یا ایک ایسا گروہ یا ایک ایسا تنظیم یا کوئی ایک ایسا ملک جو حدود اللہ سے نہ سے نکل گیا ہو بلکہ وہ باقیوں کو کہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تم نے میرا حکم ماننے چاہے وہ عملی طور پر کر رہا ہو یا چاہے وہ فکری طور پر کر رہا ہو جس طرح سے بھی کر رہا ہو وہ سب کے سب تابوت میں آتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حدود اللہ سے نکل گئے تو دیکھیں جو انسان ہوتا ہے نا جو لوگ حد سے کراس کرتے ہیں ان کے تین قسمیں ہوتی ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عملی طور پر اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن ان پرنسپل فالو کرتے ہیں اس میں ہمارے جیسے میجورٹی مسلمز آ جاتے ہیں جو لوگ جانا عبادات نہیں کرتے یا اپنے فرائض ادا نہیں کرتے نماز نہیں پڑتے روزہ نہیں رکھتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہنے کے مسلمان ہیں کلمہ کو ان کو ہم کہتے ہیں فاسق اور اس عمل کو کہتے ہیں فسک اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اسلام سے عملی طور پر بھی دور ہو جاتے ہیں بلکہ وہ کسی اور مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو ہم کفر کے دائرے میں لاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے لیکن اس سے بھی بڑا جو ہے نا جو اس سے بھی ایک درجہ آگے چلا جاتا ہے جو اس حدود اللہ کو کراس کرنے میں وہ کہتا ہے کہ نہ صرف وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی یہ ترغیب دیتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے صحیح اس کی بات مانے جائے فرون ٹائپ کلو فرون ٹائپ کلو اب اس میں کوئی شخص ہو کوئی ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو کوئی ریاست ہو جو بھی آپ کو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کرے گا چاہے وہ عملن ہو چاہے وہ نیکی کے پیرائے میں ہو وہ سب تاغوت میں آتے ہیں چاہے وہ ایک نیک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو اس کا سربراہ ہو لیکن اگر وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ تم نے my way اور high way تو that means he is a تاغوت اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا تو اس کے بارے میں جو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا جو آیت القرصی ہے اس کے بلکل بات لا اقراح فی الدین آ جاتا ہے تو وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تاغوت کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں آٹھ بار استعمال ہوا اتنی اس کی importance ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس ہی آیت میں پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو تاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعنی کہ تاغوت کا انکار پہلے کرنا ہے پھر ایمان اللہ پر لانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ارفت البسکہ کو پکڑ لیا یعنی کہ مضبوط سہارے کو پکڑ لیا سوال یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ تاغوت کا انکار کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت یعنی کہ مضبوط سہارہ ان کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سجدے دینے سے صرف نمازیں پڑھنے سے روزیں رکھنے سے لیکن تاغوت کی اطاعت کرتے رہنے سے آپ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے اسی لئے کہتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ کیا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد اللہ تعالیٰ نے اسی لئے رکھا ہے کہ جہاد کتنے درجے ہیں اس کے لیکن سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ سب سے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے تاغوت کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے تو جو شخص تاغوت کے آگے ترنگوہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا ایمان میرے حساب سے تو مکمل نہیں ہے قرآن کے حساب سے بھی مکمل نہیں ہے تو یہ جو ساحل عدیم صاحب ایک پروگرام میں گئے تھے ایسا تو ساحل عدیم صاحب کی اپنی شخصیت بڑی کنٹروورشل ہے وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر جو ایلین آیت ہے دو فانے نو ہوا تھا وہ ایلینز کی وجہ سے ہوا تھا اب آپ کو کیسے پتائے آپ نے فلم کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے تھے مارویل کی نئی مووی کے مطابق ہوگا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ایک دو دفعہ کہ پورٹلز ہوتے ہیں پورٹلز کھلتے ہیں پورٹلز کے بارے میں دیکھیں میں سائنٹیفکلی ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کرتا لیکن آپ اتنی حسوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ نے خود اس کو افزرگ نہیں کیا اگر تو پورٹلز کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو قرآن پاک میں بڑا کھل کے قرآن پاک بڑی واضح کتاب ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بڑا کھل کے اس میں ذکر کرتے اس کے علاوہ کیا کچھ ہوتا ہے کافی چیزیں ہیں ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ گدہ حلال ہے ہاں گدہ کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ملتا اس لیے کہتا ہے کہ کیسے حراب کہا جا سکتا ہے بہرحال ان کے بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ایک اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے کہ ساحل عدیم کی حقیقت ان کے بارے میں بہت سارے جو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صاحب ہیں کیا صحیح بات اور ان کے کن کے ساتھ کنیکشنز ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا ٹھیک ہے نا لیکن بہرحال ساحل عدیم کی حد تک تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساحل عدیم کی بڑی ایک کنفیوزڈ پرسنیلٹی ہے صحیح بات ہے اور یہ اگر میں جائے مجھ سے آپ مارکٹنگ ایکسپرٹ کے طور پہ اگر آپ سمجھے نا تو یہ ساحل عدیم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ بیسیکلی تو اپنی ایک اٹینشن گراب کرنے کا دی صحیح بات ہے تو الڈی سی دی باتیں مارو تاکہ وہ لوگ جانا وہ اگدم سے کہیں گے یہ دیکھو یار یہ کیا بات کر رہا ہے اور وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جس طرح آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بدو بدی بدو بدی وہ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ مشہور ہو ٹھیک ہے لیکن بہت دنیا ہم ساری جس کو دیکھتی ہے چلی خیر میں اچھاہت فتح علی خان کے بارے میں ایک بات کروں گا اٹلیس اس ناٹ ایک کانٹروورشل پرسن اور وہ لوگوں کی بلیفز نہیں چینج کرنے کی لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا تو ان کے بارے میں ہمیں ایک ان کی حقیقت کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی کام کریں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کیا جو دوسری طرح وہ جو خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو انہوں نے بڑی عجیب طریقے سے کہا کہ بھئی نائنٹی فائی پرسنٹ خواتین جاہل ہیں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی بورڈ اٹھا لیں کوئی بھی ٹاپ پوزیشنز جو بچیاں لے رہی ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ بچیاں ٹاپ پوزیشنز لے رہی ہیں نائنٹی فائی نہیں تو ایٹی پرسنٹ تو لے رہی ہوں گی آپ کسی بھی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں دیکھ لیں کسی بھی میڈیکل کالج میں دیکھ لیں کسی بھی انجینئرنگ کالج میں دیکھ لیں تو کیا وہ ساری جاہل ہیں پہلی بات تو یہ جتنے ہی ڈاپٹرز اور انجینئرز بن رہی ہیں کیا وہ ساری جاہل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں تو 2005 سے ایمپلائی کر رہا ہوں خواتین کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین عام طور پر زیادہ ہارڈ ورکن زیادہ آنسٹ اور زیادہ ڈیوٹی فل ہوتی ہیں کمپیر ٹو دا آدرز اردو کہ ان کے اور مسائل ہوتے ہیں ایک مسائل کے طور پر ان کا وہ اتنی ٹائم ڈیڈیکیشن نہیں کر سکتی ہیں انرجی لیول کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن جو میں نے ان کے اندر جو سلائٹیں دیکھی ہیں وہ عام طور پر لڑکوں سے زیادہ دیکھیں کیونکہ وہ فوکسٹ ہوتی ہیں ان کے دماغ میں کوئی اور چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں لڑکوں کے دین میں بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں انہوں نے فلمیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں انہوں نے گپ شپ بھی لگانی ہوتی ہیں لیکن لڑکیوں کا بڑا فوکسٹ ہوتا ہے تو میرا کے نئے مقصد یہ ہے کہ میرا تو اس معاملے میں بلکل بھی میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور یہ بڑا یہ ایک عجیب سا ہے